اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے سردیوں کے لیے بہت ہی زبردست ریسی پی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے گھڑ اور چنے کی گجک اور اس گجک کو بنا کر آپ پوری سردیوں میں رکھ کر کھا سکتے ہیں ایک بار آپ نے اس کو بنا لینا ہے اور بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کو کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے بھونے ہوئے چنے ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں یہ شگر کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے بلڈ میں اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں وزن گھٹاتے ہیں تو سردیوں میں اس کو اگر گھڑ کے ساتھ ملا کر اس کی گجک بنا لی جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے میں نے چنے لیے ہیں دو کپ اور ساتھ میں گھڑ میں نے لیا ہے دونوں ہم وزن لیے ہیں دونوں چیزیں برابر کوئنٹیٹی میں لینی ہے تو اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی گجک بنا کر ہم نے جس برتن پر بھی آپ تھالی میں سیٹ کریں گے تو اس کو آپ نے آئل یا گھی سے گریز کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو آئل سے گریز کر کے پہلے سے کر دیا ہے کیونکہ جیسے ہی گجک بن کر تیار ہوتی ہے تو اس ٹائم بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہے فوراں سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر گریز ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور دو ٹیبل سپون پانی ڈال گئی ہوں اور پانی ڈال لنے کا مقصد یہ ہے کہ گریز نیچے سے جلے نہیں بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے میلٹ ہونے تک پکانا ہے جب تک گریز اچھی طرح سے میلٹ نہیں ہو جائے گا جب تک اسے پکائیں گے اگر تیز آنچ کر گئیں گے تو گریز آپ کا جل سکتا ہے اور اس سے ہماری جو گجک ہے اس کا فلیور اچھا نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پوری طرح سے یہ پانچ منٹ اس کو لگے ہیں میلٹ ہونے میں اور یہ میلٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو کرسپی بنانے کے لیے میں آپ کو اس کا بہت اچھا سٹیپ ایک طریقہ بتاؤں گی تو آپ کی گجک بھی بلکل بزار جیسی بنے گی تو یہاں پر ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں میں نے ایک تھوڑا سا بال میں پانی لیا اس میں ڈالیں گے چیک کریں گے ابھی دیکھیں بہت زیادہ پت لیے گئے ابھی یہ چوئی فارم میں ہے یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو ہر ایک ایک منٹ کے بعد چیک کرتے رہنا ہے جب تک اس میں کرسپی پن نہیں آجاتا ہے یہ خستہ نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے چاشنی کو تو چلی ایک منٹ ہو گیا دوبارہ سے میں دیکھ لیتی ہوں یہاں پر تو یہ دیکھیں ابھی سے دیکھنا ہے پتا چل رہا ہے کہ یہ صحیح سے نہیں بنی یہ دیکھیں چپک تو گئی ہے نیچے جا کر پر لیکن اس میں جو کرنچ ہوتا ہے وہ نہیں بنائے ابھی یہ چوئی فارم میں تو ابھی اس کو مزید اور ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی صحیح فارم نہیں ہے اس کو کرسٹلائز کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے خستہ کڑک ہو جائے گی جب تک ہم نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جلدی جلدی چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ چاش نہیں پک جاتی ہے تو پھر یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے تو بڑا اہم سٹیپ ہوتا ہی ہے دیکھیں اب دوبارہ سے میں اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں دیکھ لیتا ہے اس کو تو یہ دیکھیں یہ ابھی بھی اس میں کرنچ نہیں بنائے گی دیکھیں تو بس تھوڑی سی دیر اور پکا لیتے ہیں تو جب تک میں اس میں ایک چٹکی بلکل تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اپنے لینا ہے وہ ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری چاشنی یہ تھوڑی ہلکی ہو جائے گی اور چکی جو ہے بہت مزیدار بزار جیسی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے ایک چٹکی کے برابر ہم نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے تو اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہونے لگا ہے لائٹ لائٹ سا اور یہ فلاپی سا ہوگیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے چیک کیا تھا یہ دیکھیں کرنچ اس میں بننا شروع ہو گئے ہیں تو بس اتنا ہی اس کو پکانا تھا اب ہم اس میں بھونے ہوئے چنیں ڈال دیں گے چنیں آپ نے بھونے ہوئے روست کیے ہوئے لینے ہیں تو یہ اچھے لگیں گے تو اگر آپ چاہیں تو اگر نمی ہے چنوں میں تو آپ ایک دو منٹ اس کو دوبارہ سے بھی روست کر کے اور پھر آپ یوز کر لیں تو یہاں پر دیکھیں بھی گیس کا فلیم میں نے بند نہیں کیا ہے پہلے میں اس کو اچھی طرح سے ملاؤں گی اس کے بعد گیس کا فلیم ہم بند کریں گے تو چنیں ڈالتے کے ساتھی دیکھیں آپ اس میں یہ جوڑنے لگیں تو بس گیس کا فلیم ہم نے بند کر دیا اب جلدی سے ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اس کو فوراں سے سیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ ایک دم سے ہارڈ ہونے لگ جاتی ہے تو یہ دیکھئے ابھی میں چمچ سے سیٹ کر گئی ہوں پھر میں اس کو بیلنس سے اچھی طرح سے پھیلا دوں گی فوراں سے اس کو ہم نے پھیلانا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی آسانی سے ایزی لی سیٹ ہو گئی ہے تو فرنڈز آپ بھی اسی طریقے سے ضرور ایک بار کیے چنیں اور گھڑ کی گجک بنا کر دیکھئے گا بہت ہی مزددار بنتی ہے اور ہیلتھی بھی ہے بہت زیادہ تو یہ دیکھئے اس کو اب ہم بیلنس سے سیٹ کر لیں گے اور اب ہم نے اس میں فوراں کٹ کے نشان بھی لگا لینے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو پھر یہ اس میں کٹ کے نشان لگانے مشکل ہو جائیں گے تو آپ نے گرم میں ہی اسی طریقے سے پہلی نشان لگا کر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو اپنی مرضی سے آپ چھوٹے بڑے پیس جتنے آپ بنانا چاہ گئے اسی سائز میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس تکھاں سے تو بس اس تکھاں اس کی کٹنگ میں نے کر لیے اب اس کو ہم بیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک یہ تھنڈی نہیں ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھئے بیس منٹی ہوئے تو چلی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو اب آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ تین مہینے تک آپ کی ایزی لی چلے گی تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھ لگیے تو لائک کرنا مت پھولئے گا ساتھی میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور نئیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ